بسم اللہ الرحمن الرحیم دوکٹر شاہد کا میں بڑا مشکور ہوں انہوں نے مجھے موقع دیا اور ان کے چینل پر میرے اپنے کچھ پرانے دوست دیکھے دوکٹر خوش رو سمین اور دوکٹر حماد ان لوگ کی ویڈیوز دیکھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا ہے دوکٹر شاہد نے کہ میں ایک ویڈیو بناو شورٹ پریسائز سی جس میں میں سعودی ریبیا کے بارے میں بتاؤں کہ یہاں پہ کیسے آ سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے کیا کیا آپ ایکسپیکٹ کریں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ یہاں پہ کیسے آ سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ پہلے تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ آنا کیوں جاتے ہیں میں اپنے یونسٹرز کو ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کا پاکستان میں سلسلہ صحیح چل رہا ہے اور کوئی ایک دم آپ کو پرابلم نہیں ہے کہ فائننسز کی یا کوئی بھی اور ریزن ملک چھوڑنے کا اگر ہے سچ نہیں ہے تو پاکستان میں ہی رہے بہرحال اپنا ملک ہے پاکستان وہاں پہ جو آپ کو آزادی ہے جو آپ کی شناخت ہے اگر آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ ایک الگی ایڈوانٹیج ہے بہرحال ملک سے باہر موو کرنا بھی ایک اچھا آپشن ہے دنیا دیکھتے ہیں آپ کو پر حصلت ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا ہونا چاہیے تو جناب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں اگر تو یہاں پر اب جو آپس جو ہے ایزا ریزیڈنٹ جو آپس نہیں ہیں یعنی سمپل ایم بی بی ایس کر کے اگر آپ آنا چاہیں تو گورنمنٹ سیکٹر میں جو آپس نہیں ہیں سمپل ریزیڈنٹس کے لیے تو کم از کم آپ کو ایف سی پی ایس ہونا چاہیے تو آپ کو ریزیسٹرار کی جو آپس ملتی ہے اور سینئر ریزیسٹرار کی بھی بل سکتی ہے لیکن اس کی جو آپس ہاتھ کم ہوتی ہیں یا اگر آپ نے ایف سی پی ایس پلس فائی ویرز آپ کو ہو چکے ہیں تو آپ کو کنسلٹرار انڈکٹر سکتے ہیں منسٹری آف ہیلت اور یہ منسٹری آف ڈیفنس کچھ منسٹریز ہیں جو کہ ایف سی پی ایس کو کنسلٹرار نہیں لیتے اچھا اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آپ کو کنسلٹرار لے لیتا ہے اور ریزیسٹرار بھی لے لیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریزیڈنٹ کی جوب بھی مل جائے لیکن ریزیڈنٹ کی پیس کیل بہت ہی کم ہے تو اب یہاں پر پہلے کے حساب سے کچھ مہنگائی ہو چکی ہے تو لہٰذا میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایف سی پی ایس کی ڈگری کمپیٹڈ ہو اس کے بغیر اپنا وقت نہیں زائے کریں اس کے بغیر آپ اپنے ملک میں ہی بہتر ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ ریزیسٹرار لیبل پہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب آپ فریش ایس کی پیس ہو سکتے ہیں تو آپ کو ایک اگزام دینا ہوگا جیسے سعودی کاؤنسل کہتے ہیں وہ آپ یہاں کے بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ وہیں سے دیکھے آئے یہ ایک پیمپیر بیس ٹیسٹ ہے اور ملٹیپل چوائس کوسٹنز ہوتے ہیں اس میں اور اس میں آپ کو سکور کرنا ہوتا ہے کوئی سکسٹی پرسنٹ ریزیسٹرار کے لیے تو یہ اگر آپ کا پاس ہو گیا تو ایک چیز ہوتی ہے کلاسیفیکشن وہ آپ کو مل جائے گی جی آپ کلاسیفائیڈ ایز ریزیسٹرار اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ریزیسٹریشن ریزیسٹریشن کے لیے آپ کے پاس جاب ہونی چاہیے وہ آپ کو آن جاب ریزیسٹریشن مل جائے گی لیکن اگر آپ کلاسیفائیڈ ہو چکے ہیں تو آپ سعودی ریبیا آ سکتے ہیں اچھا تو یہ ہو گئی اس کی پری ریکوزٹ بہت سے لوگ یہاں کر کے بھی سعودی کاؤنسل دیتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو اگر جاب مل رہی ہے تو آپ آ جائے یہاں کریں دے رہیں لیکن یہ ہے کہ اب کافی انسٹریشن میں سختی ہو گئی ہے تو اگر آپ کا سعودی کاؤنسل جسٹرین کیس نہیں نکلتا ہے ایک یا دو ٹیمپ سے تو پھر یہ ایک اچھی بات نہیں بارہ نکل جاتا ہے ہمارے جو ایف سی پی ایس ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ وہ بہت انام سے نکال دیتے ہیں اس کو اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جوب کیسے ڈھونڈی جائے دیکھیں پہلے تو جب میں آیا تھا سعودی ریبیا تو یہ خود ہی ان کی ڈالیگیشنز آتے تھے منسٹری آف ہیلتھ کے اور وہ آپ کا انٹریبیو کرتے تھے اور آپ کو جوب دے دیتے تھے لیکن اب شاید وہ نہیں آ رہے غالبا یا اگر آ بھی رہے تو بہت کب اس میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایجنسیز کی مدد دینی پڑے گی تین ایجنسیز کو تو میں جانتا ہوں بہت ریلائیبل ہیں ایک اوورسیز ایپوائیمنٹ کوپریشن ہے کیونکہ گورنمنٹ کی ایجنسی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہے امریکن انٹرنیشنل بہت ریلائیبل ہیں بہت ہی پروفیشنل لوگ ہیں اور النجم ان کی فیس بک پر ان کی ویب سائٹس ہیں فیس بک پیجز ان کے وزٹ کریں وہاں پہ جوبز آتی رہتی ہیں تو آپ اس کے درو اپلائے کر سکتے ہیں النجم کے ڈیٹا میں آپ اپنی سی وی بھی اپلوٹ کر سکتے ہیں تو جیسے آپ کے لئے کوئی سوٹیبل جوب آتی ہے وہ آپ سے کونٹیک کرتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ریکوائیمنٹ کیا ہیں جیسے کہ ایف سی پیس کی بات ہو چکی کہ آپ کا ایف سی پیس حکم اس کا شکم پر آپ نہیں آئے اگر آپ کے پانچ سال ہو چکے ہیں ایف سی پیس کے تو آپ ڈیریکٹ کمسلٹن بھی آ سکتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ اب کچھ مہنگائی ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی بھارال دوسرے ملکوں سے یہاں کی کونمی بہتر ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کمسلٹن آئے لیکن ریجسٹرار بھی آ سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں اس کی بھی ایفون آسف سال رہی ہے اچھا تو یہاں آگے پھر کیا ایکسپیکٹ کریں جن لوگ نے یہاں کی زبان نہیں سیکھی ان کو پرابمز ہوتی ہیں لیکن ایرابک جو ہے وہ بڑی فرینلی سی زبان ہے اور اس میں فوسرے ورڈز اردو کے تو آپ ایرابک تھوڑی سی منت سے سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنی پڑتی ہے وہ سونہ دو لیٹر لیکن جتنی اچھی گرپ آپ کر لیں گے اتنا آپ کو آسانی ہوگی جس بھی ملک آپ جا رہے ہیں وہاں کی زبان آپ کو لازمی آنی چاہیے اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہاں پر ورکنگ انوائرمنٹ کیسا ہے تو ورکنگ انوائرمنٹ تو بہت زبردست ہے اور وہ کیوں ہے بہت زبردست اس لیے کہ ہم پاکستان میں بہت محنت کرتے ہیں بہت ہیکٹک اور لمبے ورکنگ آورز ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مطلب ہمیں جو محنت کی عادت ہے اس کے حساب سے یہاں کے ورکنگ آورز یہاں کا جو ورٹ لوڈ ہے وہ آپ کو بہت آسان لگے گا تم سب کو محنت کی عادت ہوتی ہے جو بھی ایف سی پیس کرتا ہے وہ ایسی آرام سوٹ ایف سی پیس نہیں کرنیتا محنت کر کے ایف سی پیس کرتا ہے تو ان کو محنت کی عادت ہوتی ہے یہاں آ کر کے ان کو کام آسان لگتا ہے اچھا مزاج کیسا یہاں کے لوگ کا وہ بہت ویری کرتا ہے آپ کس ریجن میں گئے ہیں تو اس کے حساب سے مزاج ویری کرتا ہے دیکھیں آپ کو کوئی یہ تو پتا ہونا چاہے کہ آپ یہاں کے نیشنل نہیں ہیں اور یہ کے بحث پاکستانی بہرحال یہ ہمارا ایک بردر کٹری تو ہے اور تھوڑی بہت اگر دنیا میں کہیں بھی پاکستانیوں کے عزت ہے تو وہ غلف میں ہے میڈلیز میں ہے سعودی عربیا میں ہے ڈاکٹرز کو بہت پسند کرتے ہیں بہت رسپیکٹ دیتے ہیں تو ورکنگ انوائرمنٹ کے حساب سے یہاں کے لوگ کے حساب سے یہ ہے کہ میں آپ کو یہ انشور کرتا ہوں کہ ایزا ڈاکٹر آپ کی رسپیکٹ ہوگی اور فائنلی تو یہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی رہا جاتا ہے تو جنٹل رہے ہیں نائس رہے ہیں یہاں پر ظاہر سی بات ہے ہم کیونکہ نیشنل تو ہیں نہیں نائی ہمارا ملک ہے تو آپ کو زیادہ ڈاؤن تورت رہنا پڑتا ہے اور وہی بہتر بھی ہے آپ اپنے ایمز لے کے آتے ہیں اور آپ نے بس اپنے ایمز اچیف کرنے یہاں پر آپ نے کوئی جنٹے تو گھانڈے نہیں ہے اچھا اس کے بعد پھر یہ بات کر لیتے ہیں کہ فیملی لائف کیسی ہے تو فیملی لائف یہاں بہت سے بہت سے بہت سے ہے آپ کے پاس ایمپلڈ اماؤنٹ اف ٹائن ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو دے سکیں اپنے بچوں کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھیلیں ان کے ساتھ وقت گزاریں ورک لائف صرف ایک پارٹ ہے آپ کی لائف کا اس کے ارابعہ آپ کے پاس اپنی ہوپیز کو پورا کرنے کے لئے ٹائم ہوتا ہے فیملی کے ساتھ گزارنے کے لئے ٹائم ہوتا ہے انف ٹائم ہوتا ہے اور اپنے بارے میں سوچنے کے لئے بھی کافی ٹائم ہوتا ہے تو یہ بات ہو گئی کہ یہاں پہ جو ہے فیملی لائف کیسی ہے اس کے بعد ایک جنرل لائف سٹائل یہاں پر کیسا ہے دیکھیں بڑے شہروں سے جو لوگ آتے ہیں تو ہم لوگ کا لائف سٹائل کافی آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے کافی بیزی ہوتا ہے اور جس کو کہنا چاہیے مٹیریلسٹک لائف سٹائل ہوتا ہے وہاں پر یہاں پر آپ کو سادہ تر سادگی ملے گی آپ آپ کو جو ہے مٹیریلز بھی آویلیبل ہیں لیکن یہ کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جگہ پر میں نے رہنا تو بہنی ساری عمر تو میں اپنے پیسے کیوں ضائع کروں ان چیزوں میں تو بہرحالے اچھی سے اچھی گاڑیاں آویلیبل ہیں ٹھیک ہے جو آپ سے سوچ سکتے ہیں میں جب پہلی بار سٹیپ این ورس پر میں نے دیکھا بھئی یہ تو گاڑی ختم ہی نہیں ہو رہی شروع ہو کے تو وہ تھی جناب فورڈ مرکری اور وہ بہت بڑی گاڑی تھی اب تو خیر کم دیکھتے ہیں کہنے کے مطلب یہ کہ مٹیریلز اگر آپ چاہیں تو اس میں ہر کچھ ہی اویلیبل ہیں اور کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی لیکن ہم سارے پردی سے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جی ہمیں فائنلی یہاں سے جانا ہی ہے تو ہم اپنی چیزیں اپنے پیسے چیزوں میں انویسٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم پہ آپ کیا دیکھتے ہیں لانگ ٹرم پہ ہم سب کو پتا ہے کہ جی ہمیں یہاں سے فائنلی جانا گیا اس میں نے بھی کہا تو آپ کو اس دوران اچھا ٹائم ملے گا یہاں پر جب تک آپ کام کرنا چاہیں یوزلی یہ خود نکالتے نہیں انلس کے آپ کے ساتھ کوئی اور فرولمز ہو بیہیویر کے یہاں پر کمپیٹنسی کے تو ورنہ یہ خود یوزلی نہیں نکالتے اور پسند کرتے پاکشنی ڈوکٹرز کو تو آپ جتنا بھی یہاں پہ ایم کر کے آئے ہیں دو سال پانچ سال دس سال آپ نکالیں یہاں پر ایک labor law ہے کہ 10 years سے اوپر آپ کو کام نہیں کرنے جائے جائے گا لیکن وہ صرف papers پر ابھی تک اس پر کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہوا لیکن بھارا یہ ایک law ہے کہ 10 years سے اوپر آپ کو کام نہیں کرنے جائے جائے گا تو اس دوران آپ نے اپنا کچھ plan کرنا ہے پاکستان میں اپنا کوئی business ڈالنا ہے آپ کے پاس finances ہوں گے آپ کے پاس time ہوگا آپ کے پاس guidance بھی ہوگی یہاں پہ اچھی بات ہے کہ پاکستانیز بہت ہیں ایک آپ کے community بھی بن جاتی ہے اور انٹیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کھلنے ملنے والے ہیں کتنا social ہیں اس کے حساب سے آپ اپنے relations بنا سکتے ہیں اچھا ایک بات سعودی نیوی کے بارے مشہور دیکھیں یہاں پہ جس post پہ آگے تمہارا لیسی کوئی بات نہیں میں خود آپ کے سامنے ایک example ہوں میں یہاں پہ resident آیا تھا آج سے دیرہ سال پہلے تو میرا FCPS کی training پوری تھی میرا FCPS کی exam نہیں لیکن یہ کہ میں نے یہاں کے exam بھی نکالا تو میں promote بھی ہوا specialist بنا یعنی جیسے ریجسٹرار کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں consulion بھی بڑھ گیا اور اب الحمدلللہ مجھے بہت سال ہوئے consulion بنے اور سعودی عربیہ میں جو ابھی یہاں crown prince ہیں اور جو ان کی ویجنری ہیں اور ان کی policies جہاں سعودی اس کے نئے اچھی ہیں وہیں غیر سعودی اس کے نئے بھی بہت اچھی ہے بالخصوص جو talented لوگ ہیں آپ کے جیسے ان کو یہاں پر کافی facilitate کیا جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے دو تین باتیں میں بتاتا ایک تو یہ تھا کہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ فیمیلز کو driving کی اجازت نہیں تھی اب ما شاء اللہ ہے تو میری وائف کے پاس بھی driving license and she is free to drive اس کے لائسنس کو بھی جیسے آپ کی بی بچے آپ کی wife کئی کام نہیں کر سکتی اگر وہ آپ کی کام پر ہے لیکن اب recently انہوں نے یہ بھی introduce کیا ہے کہ آپ dependent ہے یعنی آپ کی wife یا اگر آپ خود wife ہے تو آپ کے dependent husband وہ health اور education sector میں job کر سکتے ہیں ان کو الگ visa کی ضرورت نہیں رہے گی وہ آپ ہی کے dependent رہیں گے آپ ہی کا کام ہوا اور وہ health and education sector میں job کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی leap ہے میں سمجھتا ہوں paradigm shift ہے پہلے اس طرح سے نہیں جاتے اچھا اس کے اڈابہ یہ ہے کہ premium residency انہوں نے شروع کریے اس کی کچھ شرائط تو سخت ہے لیکن just in case اگر آپ شرائط پر پورے اترتے ہیں تو آپ کو سعودی premium residency مل سکتی ہے اور مجھے ملی بھی ہے وہ اس میں یہ benefits ہیں کہ آپ پہلے پاس سال کے لئے دیتے ہیں ان پاس سال میں آپ کا کوئی کفیل نہیں ہوگا آپ سعودی ریبی میں جہاں چاہے کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ ختم ہوتی ہیں تو آپ کو سعودی ریبی چھوڑ کے جانے کی ضرور نہیں ہے ان پانچ سال میں جب تک آپ پریمیم residency ہے اور یہ پریمیم residency future میں انشاءاللہ convert ہو سکتی پرمنٹ residency میں تو اس کا تک ہم کی شادی نہیں ہوتی اور لڑکے پچس سال تک رہ سکتے ہیں اس پریمیم residency میں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ریگلر رکام ہے تو آپ کے بچے 21 years تک آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اچھا اب یہ تھوڑی بات کر لیتے کہ یہاں کی جو life سرچے بغیرہ کتنے کیا expect کریں آپ تو اس میں یہ ہے کہ نیا بی بی دو بچے اگر بات کرتے ہیں اور دو بچے دونوں school going ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 12 سے 15 ہزار میں آپ خود اچھی لائس ساتھ یہاں پر اکھنا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اگر آپ کی salary ہے تو تو still you can manage تو اس میں یہ ہوا کہ خالبا آپ کی saving نہیں ہوگی کچھ چیز آپ cut down کرنی پڑے گی اس وقت میں سمجھتا ہوں میرے جسے بھی دوستوں سے بات ہوئی ہے سب کا یہ خیال ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں economy کسی جڑھا کی اچھی ہے تو احمد اللہ سعودی نے بھی آیا اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں خالب میں نے کافی ساری topics cover کر لی ہیں سعودی کاؤنسل کے بارے میں بتا دوں کہ آپ ایسا consultant دینا چاہتے ہیں تو وہ وائیوہ آپ کا یہاں آکے ہی ہوگا آپ اکسان سے نہیں جائے سکتے وہ وائیوہ اس کی اچھی تیاری کرنی آپ نے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے جو بھی آپ کے فیل میں سینئر ہیں ان سے آپ نے ڈسکس کر کے وائیوہ کی تیاری اچھی کرنی کیونکہ وہ مشکل بھی ہو سکتی ہے اور وہ میڈیوکر بھی ہو سکتی بعض اوقات بعض لوگوں نے جو دی ایک سی پیس کے لیول سے بھی کم تھے سی پیس آگے کافی difficult questions پوچھے گئے تو یہ ساری basics ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ کے آگے بھی کوئی questions ہوئے تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کو guide کرنے کے لئے میرا ریڈیو میرا facebook پیج بھی ہے سید میراب جعبید کے نام سے s y e d m w r a b j a v e d تو آپ مجھے private text کر سکتے ہیں میں اپنے حساب سے آپ لوگ کو جواہت ہوں اور اس کے لاب راکھ شاہد کے youtube پیج پر آپ لکھیں انشاءاللہ اس پر میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے دنیا آپ کے لئے کھولی بھی ہے آپ نے سعودی ریبی آنا ہے یا آپ نے یوکے جانا ہے آپ نے آئرلنگ جانا ہے میڈلیس میں کہیں اور جانا ہے پاکستانی ڈوکٹرز کی ڈیمانڈ ہے بہت عزت ہے ہون کی کامپیڈنڈ ہوتا ہے تو اپنا اپنے ہنر پر کام کریں اپنے سکلز پر کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امیز رکھیں آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سعودی ریبی آئی میں ڈاکٹرز جوبز حاصل کر سکتے ہیں اور کیا فیوچر ہے سعودی ریبی آئی میں ڈاکٹرز کے لئے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کریں کیونکہ ابھی بہت ساری ویڈیوز آنا باقی ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ